حضرت نانو تی صاحب نومن مٹی کے نیچے سے کھوٹ کے اوپر آ رہے ہیں نمبر ایک یہ نمبر دو جوبند کے دو مولو میں جھگڑا ہوا حضرت نانو تی صاحب کو نومن مٹی کے نیچے خبر ہو گئی علم غیب ثابت ہوا کی نہیں گویا ان کے بذرگان دین بھی غیب جانتے ہیں اور اور پھر یہی نہیں باقاعدہ تعلیمات دینے کے لیے آ رہے ہیں دلوں کے دھڑکنوں کو بھی سمجھ رہے ہیں کن کن لوگوں میں جھگڑا ہوا وہ سے ابھی پہچان رہے ہیں اور یہ بھی کہ مولانا محمود الحسن کا دل کسی ایک طرف مائل ہو گیا ہے حضرت کو یہ بھی خبر ہو گئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں علی ممبیداتی صدور کون ہے اللہ وحدہ علا شریف ہے لیکن دو بند کے علماء یعقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے بذرگان دین بھی علی ممبیداتی صدور عالم الغیب حاضر و نادر کشتیاں پار کرانے والے مشکل کچھا حاجت رواب تفرف کرنے والے مر گئے اس کے باوجود بھی ان کی کرامتیں جاری اور سب کچھ ہو رہے ہیں استغفراللہ استغفراللہ اور سنیں اعوذباللہ اور سنیں کہتے ہیں حاضر امداد اللہ محاجر مکی کہتے ہیں کہ میری بیعت میری بیعت باطنی بلا واسطہ یعنی میں اندرونی طور پر جو میری بیعت ہے وہ بلا واسطہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہوئی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر بیٹھے ہیں اور حضرت سید حمد شہید کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور میں بھی اس مکان میں عدد سے دور کھڑا ہوں حضرت سید نے میرا ہاتھ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا خدا نے مجھ کو کچھ اور بھی دکھایا ہے خدا نے مجھ کو کچھ اور بھی دکھایا ہے اگر ظاہر کر دوں تو تم لوگ کچھ کا کچھ کہو گے اگر ظاہر کر دوں تو تم لوگ کچھ کا کچھ کہو گے یعنی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل دیکھنے میں حضرت امداز اللہ محاجر مقی جو سب کے پیر ہیں جو بند کے ان سے ان کی بیعت ہوئی ہے اور سنیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سب کافی ہے آپ حضرات کو یہ حقیقت سمجھنے کے لئے لیکن میں ایک دو اور عقیدہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تعویز اور گھنڈے کی چیزیں تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہی ہے کہتے ہیں ایک تعویز کی ایک قرآن کی آیت کی بے حرومتی مولا عشرف علی صاحب تھانوی دیکھیں عشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو لکھ کر ولادت یعنی پیدائش کی آسانی کے لئے بائیں ران پہ عورت کے بات دیں انشاءاللہ بہت آسانی سے ولادت ہو جائے گی اور جب ولادت ہو جائے تو تعویز کو کھول کر بچے کے گلے میں بات دیں استغفراللہ یہ قرآن کریم کی یہ قرآن کریم کی توہین ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اس تبلیغ جماعت کے تذکرام اس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک صاحب بزرگ تھے اور بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ پہلے میری روح آتی تھی پانچ سو پچپن سنہجری میں سید رفائی کا واقعہ زکریہ صاحب نکل کیا ہے اور حضرت آج میری روح مبارک پہلے آتی تھی اب میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اے اللہ کے نبی آپ ہاتھ دستے مبارک باہر نکالیں تاکہ میں چونوں زکریہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبر سے ہاتھ نکال دیا اپنے قبر سے ہاتھ نکال دیا اور اس کو نبے ہزار لوگوں نے دیکھا کتنے اور حضرت سید رفائی نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا یہ ہاتھ نہ ہوا منارہ ہو گیا نبے ہزار لوگ ہے نہیں یہی تو ہوا نا اور اس میں شیخ عبدالقادر جنانی بھی تھے غرض میرے عزیز میرے دوست قدم قدم پہ گمراہیاں قدم قدم پہ قدم قدم پہ کتاب السنت کا مذاق نبیوں کی تعلیم کا مذاق میں کہاں تک ان تمام سب کتابوں کو آپ کے سامنے پیج کروں میرے پاس یہ دخیرے موجود ہیں اللہ کی قبر اور یہ تو چند ایک کتابیں ہیں جو میرے پاس یہاں سعودی عرب کے اندر موجود ہیں اس طرح کی کتابیں ہندوستانی ہندوستانی ماحول میں اور ہمارے ہندو پاک کے معاشرے میں جو بیچارے عوام جاہل کے ہاتھوں میں جاتی ہیں وہ بیچارے کیا سوچ کے عقیدت و محبت کے چشمے لگا کر انہیں کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی یہ تمام سب سن لینے کے بعد اس کا مقصد کسی کی دلازاری نہیں کسی کے دل کو توڑنا نہیں کسی کے اوپر نہ یہ تحمت ہے بلکہ یہ حقیقت ہے تحمت اس کو کہتے ہیں کہ بات جھوٹی ہو اور جھوٹ بول کر کے لگائی جائے یہ سب حقیقت ہے جو ریکارڈ ہے جو موجود ہے اور جس کو ضرورت ہے یہ تمام سب حوالے جا کر کے دیکھ لے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی آپ کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی مشرب کے ہیں میں آپ سے صرف ایک التجا کروں گا اور ایک درخواست کروں گا کہ لوگوں کی دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہاں کے لوگوں اور سننے والوں ان تمام سب دھکوصلوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تمہاری راہ کوفہ بسرہ بغداد دیوبن سہارنپور برائنی اور کہتے ہیں قادیان کی راہ نہیں ہے تمہاری راہ مکہ اور مدینہ کی راہ ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ اس کے رسول اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اپر مر کرو یہ عقیدہ جو بیان ہوا ہے یہ تمام عقیدے نہ صحابہ کرام کے عقیدے تھے نہ امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ کے عقیدے تھے نہ ایمہ کے تھے نہ محدثین کی تھے یہ عقیدے صوفیوں کے اور صوفیوں کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے کل گئے ہیں بریلوی بھی بہت پیچھے ہیں یہ قادیانیوں کے یہ رافضیوں کے یہ شیعوں کے عقیدے ہیں تمہاری قبر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم سے یاد پوچھیں گے کہ تم مالکی تھے کی شافی تھے کی حمبلی تھے کی حنسی تھے کی قادری تھے کی چشتی تھے کی سروردی تھے تم سے پوچھا جائے گا کہ ماذا تقولو فی شان رجل اللذی بُعِسَ فِيكُم وہ آدمی یہ تم نے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں تم کیا ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے تم کہاں تک عمل کرتے تھے کیا سرورشتے تھے تم وہ نبی جو آیا تھا اس کی تعلیمات پر تم کہاں تک عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تمہارا کیا ایمان تھا اور اس سے بھی میرے عزیز اس لیے میری دعوت یہ ہے میری درخواست یہ ہے کہ امت کے اندر اتحاد پیدا ہونا چاہیے اور اس اتحاد کی بنیاد قرآن اور سنت ہونی چاہیے ہمارے آپ کے درمیان اگر اصطلاف پیدا ہو رہا ہے ہم اور آپ کو اتنا سچا ایمان رکھنا چاہیے چاہے بڑے سے بڑی شخصیت ہمارے سامنے آکے کھڑی ہو ہم سوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس اصطلاف کو پھیر دیں اور اللہ اور اس کے رسول جو بات حکمتیں ان باتوں کو ہم تسلیم کرنے اور اپنے دلوں میں کسی قسم کا وسوسہ کسی قسم کا درد اور کسی قسم کی بیچنی نہ محسوس کریں بلکہ اللہ ورسول کی باتوں کو سچے دل سے فغول کرنے یہی ہمارا اور یہ صرف ایمان ورقیدہ میں ہی ایمان میں بھی عقیدہ میں بھی آمال میں بھی نماز میں بھی روزے میں بھی حج میں بھی ذکار بھی نہیں غرف تمام امور میں ہمیں پیمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کو اپنا آئیڈیل اپنا نمونہ لقد کانا لکن سی رسول اللہ اس وقت الحسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اس لئے میرے عزیزوں اپنے نبی کو دیکھو اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھو ہمارے نبی کے ہمارے نبی کے صحابہ کے ایمان ورقیدوں کو دیکھو اور دنیا یہ ستنوں کا دور ہے ستنوں کا یہ ستنوں کا زمانہ ہے اور اس ستنے کے دور میں اللہ رسول کی طرف پلٹکیا ہوگے انشاءاللہ تمہاری نجات ہوگی لیکن اگر مدھت کے اور جماعتوں کے ٹکڑیوں میں پٹوگے اللہ کی خصم دلالت اور گمراہیاں تمہارا مخدر بنیں گی کیوں اس لئے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امت تیہتر فرقوں میں بٹے گی یہود و نصارہ بہتر فرقوں میں بٹے تیہتر فرقوں میں بٹے گی جس میں بہتر فرقیں جہنمی ہوں گے کتنے فرقیں یہ فرقیں جتنے بھی بم رہے ہیں بہتر فرقیں جہنمی ہوں گے اور ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا تالو و ماہیہ یا رسول اللہ صحابہ نے کہا وہ فرقہ کون تھا ہوگا اللہ کے نبی تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اطحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ عقیدہ اور عمل جن کا ہوگا وہی لوگ جنت میں جائیں گے بقیہ کوئی بھی جنت میں سارے جہنمی ہوں گے اس لیے میرے عزیزو اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کو اور عمل کو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور عمل کے مطابق دھالنے کی کوشش کو بناو اور انہی ترازمہ پر تولو جس کا ایمان اور عقیدہ اس طرح ہے وہ صحیح ہے اور جس کا ایمان اور عقیدہ اس طرح نہیں ہے وہ گمراہ ہے وہ جہنمی ہے یہ سارے ایمان اور عقیدے علماء دیوبن کے کتابوں کے پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے یہ سارے ڈھکوصلے ہیں اور اس سب ہی دادا بھیانک اور خطرناک ایمان اور عقیدے اور عملی مسائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم ملجل کے دھوا کریں کہ اللہ ہمیں جو گمراہ ہیں انہیں سیدھی راہتہ فرمائے اللہ ہمیں جو بدعقیدہ ہیں انہیں صحیح العقیدہ بنا دے مولا اللہ ہمیں ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے والا بنا دے اللہ ہمیں جو حق سننے سے اپنے کانوں میں روئیاں ڈالی ہوئی ہیں اللہ انہیں ان روئیاں نکالنے کی انہیں توفیق ادا فرما اور انہیں حق بات کے سمجھنے اور سننے کی توفیق ادا فرما پاک پروردگار ہمیں صلات مستقیم پہ چلا ہمیں کتاب و سنت کا سچا پکا عاشق بنا اور سچا پکا دعی بنا اللہ رسول کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا بنا صلف کے طریقے پر اور منحض پر چلنے والا بنا آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا و لکن فی القرآن یزیم و نفعنا و ایعاکم بلایات و ذکر حکیم و صل اللہ و لانا بینا محمد و علی آلہ و صحبی اجمعین و ما علینا اللہ بلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ بکن جزای اخید